السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ توبہ کی تفسیر کے زمین میں ایک اور اعتراض لے لیتے ہیں سورہ توبہ کی آیاء نمبر 31 اس میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو تم لوگ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنے امام مجتحد امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو تم کو آیات قرآنیہ احادیث نبویہ دکھائیں گے مگر فقہ حنفیہ ہی تم دیکھتے ہو یہ غیر مقلط یہ اعتراض کرتے ہیں تو گویا تم نے امام ابو حنیفہ کو اربابم من دون اللہ مان لیا ہے جیسا کہ اس آیاء مبارکہ میں آتا ہے سورہ توبہ کی آیاء نمبر 31 میں اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو اسی آیاء مبارکہ کی تفسیر تفسیر روح المعانی میں اور تفسیر کبیر میں انہوں نے بھی یہی دکھڑا رویا ہے اب آئیے اس کی جواب کی طرف آتے ہیں اعتراض تو بڑا آسان ہے نا کرنا اس کا جواب بھی جاتے ہیں دراصل یہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھو ہم حدیث اور قرآن کو امام آزم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابل میں امام کی رائے نہیں مانتے یہ سب سے بڑی جہالت ہوگی اگر کوئی شخص یہ رائے رکھے کہ امام ابو حنیفہ کو قرآن و حدیث کے مقابل مانا جائے قرآن و حدیث کے مقابل میں کوئی چیز پیش کی جائے اور اسے امت امام مان لے لوگ خدا کا خوف کرو اور وہ بھی ساٹھ فیصد امت اتنی بڑی تعداد میں اتنے زیادہ لوگ ایک ایسے شخص کی تقلید کر رہے ہوں جو قرآن و حدیث کے مقابل میں اپنی رائے پیش کرتا ہو یہ تو بہت بڑی خیانت کرتے ہیں یہ لوگ مسئلہ کیا ہوتا ہے آگے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث کے مقابل نہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش ہم امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے پھر تو رکھ پکرتے ہیں اچھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے صاف ہے پاک ہے تو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اسی سے پھر علم حاصل کیا جاتا ہے اب تمہاری شروعات اور تمہاری تفاصیر پر تو ہم اعتباد نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں نا تمہارے عقائد کا اور بعض عقائد بھی تمہارے ڈھلمل ہیں تو موہد ہونے کا ڈھونگ بھی کرتے اور توہید کے نام پہ جو ہے وہ تنقیص بھی کرتے ہو مقام نبوت میں تو بہرحال اب اسی لیے اور دوسری بات ایک کتاب ہے کتاب جا الحق نام ہے اس کے حصہ دوم اگر کسی کو بہت شوق ہے تو بڑی تفصیل میں اس پہ بات ہوئی ہے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر کا یہ جو دیتے ہیں نا یہ تفسیریں اٹھا کے دیکھو تو جاہل ہوں یہ تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے امام راضی نے وہ خود تو شافعی ہیں ٹھیک ہے وہ تو خود مقلد ہیں اچھا اور تفسیر روح المعانی وہ ابو موسیٰ نے لکھی ہے جو خود ہنفی ہیں تو جو خود مقلد ہو وہ مقلد کے اوپر بات کیسے کر سکتا ہے کہ مقلد ہونا غلط ہے یعنی یہ وہ بہتان عظیم ہیں جو یہ لوگ بانتے ہیں ان کے اپنے پلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ان سے پوچھو کون سی تفسیریں ہیں تمہاری ساری تو تم نے مقلدین کی تفسیریں اٹھا کے تم پڑھتے پڑھاتے ہو حدیث کی کتابیں بھی مقلدین کی پڑھتے پڑھاتے ہو انہوں نے جو بات اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے نا وہ ان بے دین پیروں کے بارے میں لکھی ہے بات کو سمجھو پھر آگے کرو یہ اپنی جہالت نہ پھیلائے کرو عوام میں ان کو متنفر کرنے کے لیے اپنی طرف کاٹنے کے لیے یہ انہوں کے کاٹنے کے حربے ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں بتاؤ لوگوں کو کہ لوگوں کو ہیں اچھا ایسا اور اس کا ایک نمونہ جو ہے یہ انجینئر مرزا بھی ہے اس کو بھی نئی باتیں پتا چلتی ہیں اچھلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک خودساختہ ناقص فہم ہے اور اس کو وہ بغیر سمجھے بغیر پڑھے بغیر جانچے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کو ایک نئی بات پتا چلتی ہے تو پھر اس پر حدیثوں کو ان کے ترجمے سے پڑھ کر ہی کبھی بدکنا شروع کر دیتا ہے اس کی تفصیل ہی نہیں پڑھتا بیچارہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امت کو بھی گمراہ کرتا ہے تو بہرحال وہ ان بے دین لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی تفسیروں میں جا کے وہ اسی مقامات پر ان کی تفسیر دھنک سے پڑھو تو صحیح نہ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے لکھا کیا ہے وہاں اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے بہرحال اعتراض کا جواب دینا بھی ہم پر بنتا ہے تو ہم نے دے دیا ہے تو اب وہی بات ہے جس کو نصیت لینی ہے وہ لے لے گا جس نے نہیں لینی ہے تو لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زور زبرزستی تو ہے نہیں اور نہ یمداروگا ہے کہ تمہیں زبرزستی منوائیں نہ دین کا یہ اصول ہے ہمارا کام ہے تم تک پیغام پہنچا دیں اب بلگ ماں ان سے لائے لیک پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے بات تمہیں سمجھا دیا اب تمہیں سمجھنی ہے تو سمجھ لو نہیں سمجھنی تو اللہ مالک اللہ ہدایت ہم دعا کرتے رہیں گے تمہارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں